ہلو فرینڈ دا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سواگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ لوٹ کے اکوڈنگ ہم لوگ کرن کا سیلیکشن کیسے کریں گے تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے آپ کے لیے یا ہم لوگ جس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں جب ہمیں لوٹ ہمارے سامنے ہے اور ہمیں یہ چیز کی پتہ ہی نہیں کہ ہم لوگ کرن کون سا یوز کریں گے کیا کپاسٹی کا کلین ہم لوگ یوز کریں گے تو پرسٹ اف آل میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ کبھی بھی آپ کے پاس جو بھی میٹریل ہے اس کا کپاسٹی آپ کو جاننا ضروری ہے ضروری کیا کیا چیز ہے میں اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا سب سے پہلے لوٹ آف کپاسٹی آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے یہ لوٹ کتنے ہائٹ پر جائے گا آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کیوں پتہ ہونا چاہیے میں یہ آپ کو لاس میں میں بتاؤں گا سب سے پہلے جو جو میں پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کریے تو اس کے بعد آپ کو میٹریل کا لینٹ پتہ ہونا چاہیے میٹریل کا لینٹ کتنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ پتہ کرنا چاہیے میٹریل کے اندر کہیں شارپیس تو نہیں ہے کہیں ہوک ہے کہاں کہاں ہوک ہے کون سے جگہ پر ہوک ہے ہمیں کیا انگل میں سیلنگ سے لگانا ہوگا کیا کپاسٹی کا سیلنگس لگانا ہوگا اس سیلنگس کا کیا انگل بن رہا ہے میں ان چیزوں کا ویڈیو بنا چکا ہوں آپ ہمارے چینل پر واج کر سکتے ہیں بس میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں خالی ایک نوٹ پوائنٹ دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جان سکے کہ ہم لوگ لوٹ کے اکورڈیز کلین سیلیکشن کس طریقے سے کریں گے اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے ریڈیس اس کے بعد آپ کو گیرون گیرون مطلب کلرینس آپ کو دیکھنا ہے کہاں سے ہمارا میٹریل اٹھے گا اور کہاں تک جائے گا اس کا میکسیمم ہائٹ کتنا ہوگا وہاں پر کیا کیا لڑنے کا جو چیز ہے جیسے بوم کا کلرینس ہائی کیا نہیں یا بیک میں کہیں جو کونٹر ویٹ پیچھے بیک ہوتا ہے اس کا کلرینس ہائی کی نہیں پروپر آپ کو ان سب چیزوں کو جاچنا ہوگا جب آپ جاچ لیں گے گیرون جو زمین ہے آپ کا بیس ہے اس کو جاچ لیں گے جگہ آپ ایریا دیکھ لیں گے لوکیشن آپ دیکھ لیں گے تب آپ کو باری آئے گی کیرین سیلیکشن کی آپ کیرین ہم لوگ سیلیکشن کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بوم جو آپ کا جو ریڈیس ہے سوری جو آپ کا کیرین کا جو ریڈیس ہے جہاں پر آپ کیرین لگا کر رکھنے والے اس ریڈیس کے اکورڈنگ ہمیں لوڈ چارٹ دیکھنا ہوگا جیسے آپ کو فور ایکزامپل لوڈ چارٹ آپ دیکھے ہوں گے آپ دیکھے ہوں گے پندرہ میٹر بیس میٹر تیس میٹر آپ اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہاں پر ریڈیس ہے اور اس کے اوپر بوم لینٹ آتا ہے اور یہ کپسٹی آتا ہے کچھ اس طریقے سے میں آپ کو اسکرین پر بھی دیکھا دوں گا اسی ویڈیو کے اندر اور آپ لوگ جان سکتے ہیں جیسے فور ایکزامپل مجھے سترہ میٹر ریڈیس میں میں کو اٹھانا ہے میٹریل بیس ٹن تو مجھے کونسا کیرین یوز کرنا ہوگا تو اس چارٹ کے اندر آپ کو سارا انفورمیشن ہوگا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سترہ میٹر اٹھرہ میٹر دیس میٹر پہ کتنا ریڈیس بن رہا ہے اس کی اکوڑنگ آپ اس کرین کا سیلیکشن کر سکتے ہیں لیکن رکھئے کرین سیلیکشن کرنا اتنا بھی ایزی نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ ایک لوڈ کلکولیشن کریں گے لوڈ کلکولیشن ہم لوگ کس طریقے سے کریں گے جیسا کبھی بھی ہم کو کرین جو کپاسٹی ہے اس کے ساتھ لیفٹنگ ہوک جو ہم لوگ لیفٹنگ سیلنگ سے یوز کر رہے ہیں جو آپ کا جو میٹریل اٹھانے والا ہے اس کو ٹوٹل آپ پلس کر کے ٹوٹل کر لیجئے ٹوٹل کرنے کے بعد ہم لوگ ڈیوائٹ کر کے اس کے بعد ہم لوگ لوڈ چارٹ لیں گے لوڈ چارٹ میں سترہ میٹر ریڈیس میں کتنا کپاسٹی بن رہا ہے اس کو ہم لوگ کپاسٹی لے لیں گے اس کو ہم لوگ آف میٹریل آپ کا کتنا ٹوٹل میٹریل ہے اس کے بعد ریگنگ سیلنگ جو آپ ریگنگ میں جو لیفٹنگ ٹول ٹائکلز لگا رہے ہیں اس کو پلس اس کے بعد آپ کا جو کرین کا ہوک ہے اس کو پلس اور اس کے بعد جو آپ کا جتنا بھی وائر روپ ٹنگا ہے جیسا لین آف فالس میں آپ دیکھے ہوں گے لین آف پولی میں جیسا پولی کے نیچے سے جتنا روپ گیا ہوا ہے آپ سب کا ایک کپاسٹی نکال لیں کپاسٹی آپ کو آپ کو اپریٹر بھی بتا سکتا ہے یا آپ روز اس کرن پر کام کر رہے ہیں یا جو اس ریگر اس کرن پر روز جو کام کر رہا ہے اس کو پرو پر پتا ہوتا ہے کہ کتنا کپاسٹی ہمارا ہوتا ہے جیسے فور ایکزامپل میرے پاس دس ٹن کا میٹریل میں نے لے لیا اس کے بعد ہوک میرے پاس ہوگا دیر ٹن دو ٹن یا جو اگر چار سو کرن ہوتا ہے تو اس میں تین ٹن سات ٹن چھے ٹن بھی ہوتا ہے تو کچھ اس طریقے سے ایک ورڈن ہوتا ہے آپ بھی اس طریقے سے اس کا انداز لے لے تو چھوٹا سمیں کہ ایک ایک ایکزامپل لے لوں تاکہ آپ سمجھ سکے سب سے پہلے میرے پاس دس ٹن کا میٹریل دو ٹن کا ہوت ہوگیا بارہ ٹن بارہ ٹن ہونے کے بعد ہمارے پاس جو لفٹن ٹول ٹیکلز کو ملا کر ہم لوگ ٹویل پوائنٹ فائیب کر دیئے تو ٹویل پوائنٹ فائیب ہمارا یہ ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ ڈیوائٹ کریں گے ڈیوائٹ جس کو ہم لوگ گنے کرتے ہیں ڈیوائٹ اس کے بعد کرنے کے بعد آپ کا لوڈ چارٹ لوڈ چارٹ کے بعد ملٹیپلائے ہنڈریٹ یہ ہم لوگ ہنڈریٹ کیوں کرتے ہیں آپ کو یہ چیز جاننا چاہیے کوئی بھی کرن جب بھی وہ بنائے جاتا ہے مینوفیکچر کے دورہ تو وہ کرن کو ایک کپاسٹی دیا جاتا ہے وہ ہنڈے پرسنٹ وہ خود کا ایک لیفٹن کر سکتا ہے وہ آپ نے آپ کو ہنڈے پرسنٹ شو کرتا ہے جیسا میں ایک انسان ہوں میرے اندر اتنا طاقت ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں ہنڈے پرسنٹ کچھ بھی کام کروں گا لیکن کچھ گلتی کے کارن وہ انسان فیلیر ہو جاتا ہے اس طریقے سے یہ ایک ایک اگزامپل ہے آپ اس اگزامپل کو آپ سمجھ لیجئے اپنے طریقے سے جیسا آپ ایک امنٹ کو سمجھ رہے جیسا آپ ہنڈے پرسنٹ سوچ رہے اس طریقے سےریرین میں بھی آپ کا ایکزامپل لگتا ہے تو اس لئے کبھی بھی آپ کو یہ میں نے کلکولیشن اس لئے بتایا جب بھی یہ کلکولیشن سیونٹی پرسنٹ سے اوپر جاتا ہے تو آپ کو فٹ سے الٹ ہو جانا چاہیے یا اے ٹی سے اوپر جاتا ہے تو بھی آپ کو الٹ ہو جانا چاہیے آپ کو ائٹی اے ٹی فائز سے اوپر کبھی بھی lifting نہیں کرنا چاہے لیکن یہ company کیا coding ہوتا ہے اس company کے اندر کیا standard follow کیا جاتا ہے یا وہاں پر 75 سے اوپر ہمیں lifting نہیں کرنا ہے تو آپ کو 75 سے اوپر کبھی بھی lifting نہیں کرنا ہے آپ اس طریقے سے calculate کر لیں total lift total جو material کا جو آپ کا capacity ہے اس کو پھر ہم لوگ divide کریں گے divide کے بعد ہم لوگ load chart ڈالیں گے load chart کے بعد multiply hundred آپ کچھ اس طریقے سے calculation کر کے اور kiln کا selection آپ کر سکتے ہیں بہت easily جب آپ کا calculation کے ذریعے آپ کا جب 75% نکلے گا آپ easily کر سکتے ہیں 75 سے اوپر جائے گا آپ اس kiln کو use نہ کریں اور اس کے بعد company میں بتا جائے گا آپ کو 80 سے اوپر ہمیں plan نہیں بنانا ہے تو وہاں پر جب آپ calculation کر رہے ہیں تو وہاں پر 80% ہونا چاہیے calculation کے اندر اگر 85 سے ہمارا اوپر جا رہا ہے تو ہمیں وہاں پر نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ کو ایک tips دے دوں جب بھی آپ کا 85 سے اوپر جاتا ہے تو اس جگہ پر آپ کو کافی alert ہو جانا چاہیے alert آپ کو کیا ہونا چاہیے آپ کو weather check کرنا چاہیے ground pressure check کرنا چاہیے out trigger check کرنا چاہیے ground bearing pressure check کرنا چاہیے اب ہم لوگ کہاں سے کریں گے ہیں تو آپ کو جیسا جاننا چاہیے اس کو جاننا چاہیے بھاپنا چاہیے وہاں پر lifting سے پہلے چار پانچ گھنٹا پہلے اس جگہ پر counterweight چھوڑ دینا چاہیے کہیں سے دبا تو نہیں آپ کو proper check کر کے یا آپ ایک calculation کے ذریعے آپ اس کو check کر سکتے ہیں ground bearing pressure لیکن اس سے زیادہ ہے کہ آپ اپنے physical طریقے سے آپ اس کو check ضرور کر لیں تو آئی ہوپ آپ نے سمجھ گیا کہ ہم نے کرن کا selection کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے تو پھر ملتے ہیں ہم نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ٹاپک پر جائے ہیں